موسیقی 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 اپنے پونے دورے کے دوران صدر جمہوریہ نے ماتو شری راما بائی امبیٹکر گارڈن میں نصب کیے گئے راما بائی امبیٹکر کے مجسمے کی نخب کو شائی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ راما بائی امبیٹکر کی زندگی سے ہر بھارتی خاتم کو تحریک حاصل کرنی چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے سادھو واسوانی انٹرنیشنل سکول کا افتتاح بھی کیا۔ اپنی تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر ملک بھر کے خریب دس لاکھ بینک ملازمین کی دو روزہ ہرتال کل سے شروع ہو گئی ہے۔ ہرتال میں عوامی شعبے کے کس پرائیویٹ سیکٹر کی تیرہ چھے غیر ملکی اور چھپن علاقائی دہی بینکوں کے ملازمین حصہ لے رہے ہیں۔ مہاراشتر سے بھی خریب ساٹھ ہزار بینک ملازمین ہرتال میں شامل ہیں جس کی وجہ سے بینکنگ خدمات مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ اور انگباز زلے کی دو سو اور پربھنی زلے کی انیس بینک شاخوں میں ہرتال کی وجہ سے کل کام کاج ٹھپ رہا۔ مراتوارہ کے دیگر شہروں بیڑ جالنا، ہنگولی، لاتور، ناندیڑ اور عثمان آباد سمیت سبھی مخامات پر بینک ملازمین نے کل احتجاج کیا اور اپنے مطالبات کی جانب حکومت کی توجہ مبزول کروانے کی کوشش کی۔ ریاستی دالی میں بورٹ کی جانب سے لیے گئے باروین جماعت کے نتیجوں کا کل اعلان کر دیا گیا۔ اس سال ریاست بھر سے 88.41 فیصد طلبہ کامیاب ہوئے ہیں۔ کامیابی کا یہ تناسب گزشتہ سال کے مقابلے خریب دو فیصد کم ہے۔ اور انگباز ڈیویجن کا نتیجہ 88 فیصد رہا، لاتور ڈیویجن میں 88 فیصد طلبہ کو کامیاب خرار دیا گیا۔ مراتوالا کے اورنگباد، بیڑ، ناندیڑ اور لاتور زیلوں کا نتیجہ اوسطاً 90 فیصد رہا جبکہ پربھنی میں 90 فیصد، جالنا میں 87 فیصد، ہنگولی میں 86 فیصد اور عثمان آباد میں 87 فیصد طلبہ کو کامیاب خرار دیا گیا۔ کامیاب طلبہ میں لڑکیوں کا تناسب 92 فیصد اور لڑکوں کی تعداد 85 فیصد رہی۔ شولاپور ڈسٹرک سینٹرل کوپریٹیو بینک کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کو برخواست کر دیا گیا ہے۔ ازرو بینک آف انڈیا کے سفارش پر حکومت نے یہ کارروائی کی۔ شولاپور کے ڈیپیٹی ریجسٹرار عبیناش دشمک کو بطور ایڈمنسٹریٹر نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کل اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ اس سے متعلق خبر میں کہا گیا ہے کہ بینک کے پاس موجود سرمائے اور خرض کی تقسیم میں فرق کے منظر عام پر آنے کے بعد ناباد نے بینک کو کام کاج میں صدار لانے کی ہدایت دی تھی۔ تاہم ایسا نہ ہونے پر بینک کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کو برخواست کرنے کی کارروائی کی گئی۔ مہاراشٹر حکومت نے کسانوں سے کہا ہے کہ مانسونی بارش کے ریاستر داخل ہونے کے بعد بھی وہ تخم ریزی میں جلد بازی نہ کریں۔ واضح ہو کہ ایک جون کے بعد ویدرب مراتوڑا اور وسطی مہاراشٹر میں غیر موسمی بارش ہونے کی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ تاہم اس دوران بھی درجہ حرارت زیادہ رہے گا۔ مراتوڑا میں آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ ایوت محل سے ناکپور جا رہی شیف شاہی بس اور موٹر سائیکل کے درمیان کل ہوئے ایک حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں موٹر سائیکل سوار اور بس میں سفر کر رہی خاتون مسافر شامل ہے۔ یہ حادثہ کل رات ایوت محل کلم شہرہ پر پیش آیا۔ اور انگباد میں کل لگاتا اور دوسرے دن بھی کوریئر کمپنی کے ذریعے پارسل میں آئے سات ہتھیاروں کو پولیس نے ضبط کر لیا۔ اس سے پہلے منگل کے روز بھی اسی طرح کی کارروائی میں اٹھائیس ہتھیار ضبط کیے گئے تھے۔ پربنی زلے کے پالم تعلقے میں سنجے گاندی نرادھار یوجنا اور شراون بال یوجنا کے مستحقین نے کل تحصیل دفتر کے روبرو دھرنا احتجاج کیا۔ اس موقع پر رکنے پارلیمنٹ سنجے جادو بھی موجود تھے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ تیرہ جون تک مستحق افراد کو رخم آدانہ ہونے کی صورت میں وہ تحصیل دفتر پر تعلہ لگا دیں گے۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔